جو خود نہیں کرتے ہیں اکثر وہ گیان دوسروں کو دیتے ہیں کرنے کے لیے کیا یہ صحیح ہے؟ اور کیا ایسے جو صلاح ہوتے ہیں یا گیان ہوتے ہیں یا کسی طرح کی بات ہوتی ہے اس کا اثر سامنے والے پر پڑتا ہے جو ہم خود نہیں کرتے ہیں اور ہم دوسرے کو کرنے کے لیے بولتے ہیں کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں میرا ویڈیو آپ لوگ کو اچھا لگتا ہوگا اور اس سے آپ لوگ کو لاب ملتا ہوگا کیونکہ یہ جان کے مجھے بھی بہت خوشی ملتی ہے کہ میں اور میرا ویڈیو آپ کے کام آ رہے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آگرہ کروں گا میرے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے طرح شیئر کیجئے لائک کیجئے اور اپنے بھوملے ویچار جو ہے کومنٹ باکس میں دے سکتے ہیں جس سے مجھے بھی کچھ لاب ملے کہ آپ کے ویچار میرے ویڈیو کو دیکھ کر کیا ہے اور بیل آئیکن دوانا نہ بھولیں جس سے کی میرے ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو ملے اور سب سے پہلے آپ کو ویڈیو دیکھنے کے لیے اپلاپ دو چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں ہم کوئی بھی کام جب کرتے ہیں تو یہ کبھی نہیں سوچتے کہ ہم جو بات کسی اور کے لیے بولتے ہیں کیا وہ ہم خود پر عمل کرتے ہیں ہم خود سوچتے ہیں کہ ہم نے وہ کیا یا نہیں کیا یہ جنرل تھنکنگ ہے انسان کی یہ پرویٹی ہوتی ہے کہ ہم سوچے بغیر کہ ہم وہ کام خود کرتے ہیں کی نہیں جو ہم بیچار دوسروں کو بتا رہے ہیں ہم خود اس پر عمل کرتے ہیں کی نہیں ہم دوسروں کو کرنے کے لیے پریز کرتے ہیں اور میرا ماننا ہے کہ اس سے وہ طاقت وہ پاور اس آپ کے باتوں میں نہیں رہتا جو ہونا چاہیے کیونکہ جب تک آپ خود نہیں کریں گے تو ایک مورل پاور جو ہوتا ہے آپ کے شبدوں میں نہیں آتا آپ فورس فولی کسی کو کنونس کرتے ہیں یا کرانے کے لیے مضبور کرتے ہیں لیکن وہ آپ کا عادر سے آپ کی باتوں کو مان کر اور جو آپ بول رہے ہیں اس کو کرنے کی چیستہ کریں یہ کم ہی ہوتا ہے ایک کہانی سے اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں ایک گاؤں میں ایک بچہ رہتا تھا اس کی ایک گندی آرہت تھی کہ وہ جب بھی کھانا کھاتا تھا تو کھانا آپ نے تھانی میں چھوڑ دیتا اور آپ نے دیکھا ہوگا ہر گھر میں کوئی نے کوئی ایسا بھیکتی ہوتا ہے جو کھانا کھاتا ہے وہ تھانی میں چھوڑ دیتا ہے مطلب پوری کھانا جو ہے ختم نہیں یہ بہت لوگ کی عادت ہے اور یہ ہر گھر میں ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے ایسا میرا ماننا ہے ویسے ہی اس کی عادت تھی وہ کھانا کھاتا تھا لیکن کتنا بھی آگ اس کو کم کھانا دے وہ تھوڑا کھانا چھوڑ دیتا تھا اب اس کے چھوڑنے سے اس کے گھر والے ممی پاپا بہت پریشان ہو گئے اتنا پریشان ہو گئے سمجھا ہے کہ بھائی آپ جو کھانا چھوڑتے ہو وہ کوئی اور کھا بھی نہیں سکتا اور برباد ہو جاتا ہے جس سے کی کسی اور کو ہم دانوے نہیں دے سکتے جو کئی لوگ گریب جو بھوکھے پیٹ رہ جاتے ہیں جن کو پوری طرح سے کھانا نہیں ملتا ہم ان کو بھی نہیں دے سکتے تو آپ کھانا اتنا ہی لو جتنا کہ آپ پورا کر سکو اور یہ ہونا بھی چاہیے جتنی آپ کو ضرورت ہے اتنی ہی آپ کو مانگنا چاہیے دھن بھی ویسے ہی ہیں ہم جورو سے زیادہ کمانے کی چیسٹہ میں اپنی نیند حرام کر لیتے ہیں تو دھن ملنے کے بعد بھی ہم وہ سکھ اور سانتی کو پرابت نہیں کر پاتے یہ ایک الگ بات ہے تو جو پیرنٹس سے وہ پریشان ہو گئے سمجھا سمجھا کہ تھک گئے تو ان کے سکول میں ایک ٹیچر رہتے تھے کہ ان کے بارے میں تھا کہ وہ بچوں کو جو سمجھاتے تھے تو بچے ان کی باتوں کو بہت مانتے تھے بہت آذر کرتے تھے اور ان کی باتوں کو مانتے تھے تو ان کو بھی لگا کہ بھائی ایک بار ان ٹیچر سے ملنا چاہیے اور اس کی بھری عادت کے بارے میں بتانا چاہیے وہ لڑکے کے پیرنٹس اس ٹیچر کے پاس گئے اور جیسا کہ وہ کرتا تھا انہوں نے اس کو پوری بات بتائی تو ٹیچر نے ساری باتوں سن لیا بولے جیے کام کیجئے آپ ایک مہینے کے بعد آئیے پھر میں اس پہ بات کروں گا اور اس کو کچھ سمجھاؤں گا کہے کہ ٹھیک ہے وہ لوگ دونوں پیرنٹس چلے گئے ایک مہینے کے بعد جیسا کہ ان کو بتایا گیا تھا وہ ایک مہینے کے بعد واپس اپنے ٹیچر کے پاس پہنچے انہوں نے بولا جیے گروہ جی ایک مہینہ بیٹھ گیا جیسا آپ نے بولا ویسے میں ایک مہینے کے بعد آئے ہوں اب تو راستہ دکھا دیجئے میرے بچوں کو کوئی سمجھائی ہے ایسا کہ اپنی گندی عادت کو چھوڑے کیونکہ ہم لوگ کافی پریشان ہیں کہ جتنا بھی ہم کم دینے کی کوشش کرتے ہیں اس میں وہ چھوڑ دیتا تھا تو آخر اس کو کھانا تو کھانا پڑے گا آپ کتنا کم دے سکتے ہیں گروہ جی امانا ٹھیک ہے آپ لوگ باہر چاہئے ممی پاپا باہر بیٹھ گیا انہوں نے بچے کو ساتھ بیٹھ کے اپنا آدھے گھنٹے سے سنھ دیا اس کے بعد ممی پاپا کو بولا ہے کہ جائیے اچھا وہ گھر گئے دین پر دیدین دیکھے نہ ہے کہ دیرے دیرے بچہ بری عادت کو چھوڑنے لگا چھوڑتے چھوڑتے ایک مہینہ بیٹھ گیا بلکل چھوڑ دیا تو جب مہینہ دو مہینہ بیٹھ گیا اور دیکھے کہ بچے میں صدھار آ گیا وہ گندی عادت نہیں کر رہا ہے تو بہت خوش ہو کے بولے کہ گروہ جی کے پاس چل کے اور کچھ تو ان کو دان میں دینا چاہیے خوشی سے دینا چاہیے کچھ کی مطلب ایک آدمی کی عادت ہوتا ہے کہ کوئی کام ہو جاتا ہے جیسا وہ چاہتے ہیں تو جس کے مادہم سے کام ہوتا ہے اس کو چاہتے ہیں کہ کچھ مطلب سممان روپ میں کچھ اس کو دیں گفٹ دیں یا جو بھی آپ یہ انسان کی عادت ہوتی ہے تو اور اس کا یہ سوچ بھی ہوتا ہے تو وہ اسی سوچ کے صاحب وہ لوگ گئے گروہ جی کے پاس انہوں نے بولا کہ یہ آپ کے لئے کچھ چیز لے کے آئے ہوئے ہیں گروہ جی نے منع کیا لیا انہوں نے کہا کہ ہمارا بہت دل ہے اگر نہیں لیں گے تو ہمیں بہت دکھ ہوگا کیونکہ ہم اپنے آپ کو یہ عادت سروب بھیٹ کر رہے ہیں تو یہ بھیٹ ہے ایک چھوٹی سی ہماری طرف سے یہ پریم کا بھیٹ ہے تو اس کو آپ انہی تھانا لیں اور دے لیجئے گروہ جی نے کہا چلو اتنا انہوں نے عادت کے بہاو سے دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن جاتے جاتے انہوں نے ایک سوال پوچھا کہ گروہ جی میرے سے سوال تھا کہ جہاں ہم پہلی بار آئے تھے تو آپ نے ہمیں ایک مہینہ جانے کے لئے کیوں بولا کہ آپ ایک مہینہ میں بعد آئیں اس کے بعد میں اس کے بارے میں کچھ بولوں گا تو آپ نے اسی سمیں کیوں نہیں اس کو بتایا گروہ جی نے بولا دیکھئے اس سمیں وہ گلتی میں بھی کھانا کھاتا تھا اور تھاری میں چھوڑ دیتا تھا تو میرا ایسا ماننا کہ جو آپ کام خود نہیں کرتے وہ کام دوسرے کو بولیں گے تو وہ کام وہ بھاو نہیں آئے گا وہ شردہ نہیں آئے گی وہ شکتی نہیں آئے گی جس کی اپیکشہ آپ کر رہے ہیں اس لیے میں نے اس کو بولا تھا کہ کم سے کم پہلے جو چیز ہم اس کو سن سکھانے جا رہے ہیں آپ بتانے جا رہے ہیں اس کو پرید کر رہے ہیں چھوڑنے کے لیے چھوٹکارہ پانے کے لیے اس گندی حرکت سے وہ خود ہمیں چھوٹکارہ پانا پڑے گا اس کے بعد ہم کچھ کر سکتے ہیں نہیں تو وہ شکتی وہ بھاو نہیں آئے گا اب اس سے دیکھئے کہ آج کے ٹائم میں کیا ایسے بھاو ہمارے اندر ہے آپ کسی کے پاس بھی جائیے کوئی بھی آدمی آپ کو دو گیان تو دے ہی دے گا وہ بینہ سوچے کہ وہ خود جو گیان دے رہا ہے وہ اس پہ کتنا عمل کر رہا ہے جو گیان وہ خود دے رہا ہے اس پہ کتنا اس کا وشواس ہے یہ ایک شکتی ملتی ہے آپ کم سے کم اپنے آپ سے جھوٹ مد بھولیے کہ آپ وہ کام خود نہیں کر رہے ہیں اور دوسرے کو پرید کر رہے ہیں تو یہ جھوٹ ہے اور ہم پوری زندگی ایسے لوگ جھوٹ کے نیو پہ ایک پینڈ بنانے کی یا گھر بنانے کی کوشش کرتے ہیں جو کبھی ٹکاؤں نہیں ہوتا ہے ہمیں اپنے عادتوں میں صدار لانا چاہیے کوئی بھی جب کام ہم کرتے ہیں یا کسی اور کو بولتے ہیں کرنے کے لئے تو یہ جرور سوچنا چاہیے کہ ہم اس کام کو کتنا سعودانی سے کرتے ہیں ہم اس کام پہ کتنا وشواس کرتے ہیں پہلے اپنے آپ کو صداریں گے دوسرے کو صدارنے سے پہلے تو سماج کتنا اچھا ہو جائے گا اپنے سے شروعات کیجئے اپنے سے بدلاؤں لانے کے کوشش کیجئے آپ جندگی بھر دوسروں کو گیان دیتے رہے دوسروں کو صدارنے کا پریاز کراتے رہے آپ اپنے سے شروعات کر کے دیکھئے ایک نئی شروعات ہوگی سب لوگ اگر ہم لوگ اپنے سے پریاز کریں گے کہ ہمیں پہلے اپنے آپ پہ جو بھی گیان دینا ہے جو بھی سکشا کی دیکھو دینی ہے ہمیں خود کو اس پہ چل کے اس کو پار کرنا ہے اس پر اکشا کو پار کرنا ہے تب ہم کسی کو اس بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ ہاں آپ کام کیجئے آپ کی جیون صحیح ہوگا صحیح دشاہ میں ہوگا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہوگا تو دوستے کے ساتھ شیئر کیجئے میں ویڈیو کے سٹارٹنگ میں بھی بولا تھا اور کمنٹ بھی جرور کیجئے آپ کا کمنٹ ملیوان ہوتا ہے کئی دوست لوگ کرتے ہیں کئی لوگ تو ڈی ایم کرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ آپ چینل پہ کریں گا تو زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ باقی لوگ کو بھی پتا چلے گا کہ کیا سوال ہے اس کا کیا جباب ہوتا ہے دھنیے بعد پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں کسی نئے ویچار کے ساتھ تب تب کیلئے